جے یو آئی فے کی سربراہ مولانا فضل رحمان نے پارلیمانی سیاست چھوڑنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے جنرل کانسن سے پارلیمانی سیاست چھوڑنے کی سفارش کی ہے کیونکہ ہمارے فیصلے عوام نہیں کوئی اور کرتا ہے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا وفد پہلے بھی کئی بار آیا اور انہیں ہمیشہ ازدی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہو جس میں مذاکرات ہوں اور مسئلے کا حل نکلے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کے آنے اور گفتگو کرنے سے ماحول تشکیل پایا ہے لیکن ابھی دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہوا ہم اپنی پوزیشن پر ہیں اور پی ٹی آئی والے اپنی پوزیشن پر ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں بارہ سال اختلاف رہا ہے دونوں جماعتوں کے مابین دیوار نہیں پہاڑ حائل ہیں جنہیں عبور کرنا آسان کام نہیں ہم نے ان کے سامنے بھی اچھے انداز میں اپنے تحافظات رکھے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کو ملک بھر کے انتخابات پر تحافظات ہیں ہمیں خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کے نتائج سے متعلق بھی تحافظات ہیں اگر بات مسئلے کی حل کی طرف پہنچتی ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں سیاسی آدمی نامزاکرات کرنے سے انکار کرتا ہے اور نہ ہی مسئلے کے حل سے انکار کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسے الیکشن کو کیسے تسلیم کرے جس پر زوالات اٹھیں ہم آئین اور قانون کے دہرے میں رہ کر میدان میں نکلیں گے انہوں نے کہا کہ 2018 کے بعد موجودہ الیکشن بھی متنازع ہو گیا ہے 2018 میں بھی تقریباً یہی منڈٹ تھا اس وقت پی 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 اور مسلم لیگ نون کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے آج اسی منڈٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی منڈٹ ہے آج پی ٹی آئی والے دھاندلی کا کہہ رہے ہیں لیکن 2018 میں کہا الیکشن ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ہم نے اپنی جنرل کانسل سے پارلیوانی سیاست چھوڑنے کی سفارش کی ہے اور پارلیوانی سیاست چھوڑنے پر غور شروع کر دیا ہے ہم کیوں انتخابات میں اتر رہے ہیں پیسہ اور تبانائیاں بھی سرف ہوتی ہیں ہم کسی کے لیے یہ سب عمل کرتے ہیں جب ہمارے فیصلہ عوام نہیں کوئی اور کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر عوام میں نہیں تو پھر میدان میں ہی فیصلہ کریں گے ہم نے اسلحہ نہیں اٹھانا ہے بلکہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے اور اس ملک کو تحریکوں کی بنیاد پر ایک اسلامی فلاحی دیاست بنانا ہے